موسیقی 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 سلام خالجا بیگم ساہبا نے میاست کا حلوہ بیجائے حلوہ ہے اممہ 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 لو اپنی بیگم صاحب ہمارا سلام بولنا ہے اچھے سلام اممہ اممہ ایک بات بولیں یہ شبو ہے نا یہ میرے کو اس طرح دیکھتی ہے جسے آپ کبھی بابا جان کو مسکرا کے دیکھتی تھی کیا جی باشا کیا بولتے بابا کچھ غیرت کھاؤ یہ شبو ہے نا تو بہت اچھی بچی ہے ہر ایک کے ساتھ اخناق سے بات کرتی ہے چلو چھوڑو اس خصے کو تم موہاں دھولیں میں تمہاری ناشتہ لاتی ٹھیک ہے اممہ میرے کو کچھ خطرہ لاک ہے اے کیا سوچ رہا ہو سوچ رہا ہوں کہ ساعت بھر پہلے سوفی مکام سابو کو دیا تھا آجات مہینے ہو گیا نہ کرایا دیتا ہے نہ مکام خال کرتا ہے وہ تخضہ ستا ہے اگر اچھے میرے راضی ہو رہا ہے تو کام بن سکتا ہے اچھے میرے تو بات کرنا ہاں یاد آیا وہ صوفی ہے نا مکام خالی کرنے کے دو سو روپے دینے کے تیار ہے مجھے آ جائیں گے نا اچھا تو پھر میں چلوں نا کیا کر رہی ہے آج چشمہ لگا ہے اگر کسی دن چشمہ نہ مکتے کیا کر رہی ہے شرب نہیں آتی ہے ایک باؤدو دے یہ ایک باؤدو دے نہیں جائیے مجھے کیوں 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 میں سب سمجھتی ہوں سمجھتی تو ہمارا گھر کم کا آباز ہو چکا ہوتا کیا باز کرتی؟ مجھے چوٹ تو نہیں آئی چوٹ لگی ہے سمجھے یہ جو آپ کے دوست ہے نا بہت کمینہ کمینہ ہے؟ ویسے یہ راز آپ کو فاش کرنے چاہیے تھا مجھے عشق جھاڑتے ہیں عشق جھاڑتے ہیں دیکھیں عشق جھاڑتا ہے بلکہ کیا جاتا ہے شکر پورے دے دیجئے نا کیسی بھی تو اچھی میاں نے ہماری ہاتھ کا حلوہ کھا کر کیا کہاں کہنے لگے شبو اور تیری بیگم صاحبہ کھانے بہت اچھے پکاتی ہیں اتنے ذائقے دار اور اتنے ذائقے دار کہ ہاتھ چونے کو جن چاہتا ہے ہائے اللہ یہ کہاں انہوں نے؟ اور کیا میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں تجھے تو جھوٹ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے اینا نہ بہت بلوائے بیسے بیگم صاحبہ اچھے میاں کچھ پریشان ہیں آج کر اچھے میاں کو یہ معلوم ہے نا؟ ہم ان سے سب پتا ہے بی بی مرتے وہ بھی ہیں مگر ذکر نہیں کرتے ہائے شبو اچھے میاں کو یہ معلوم ہے نا؟ ہم ان سے ہمانے یار جلو تم اپنے بیسے لو بھائی جلو جلو تم بھی چان ماری پھر شروع ہو گئی تجھے خدا مارک کریں موہے ناکارا تمہاں گے کھلا نہیں بچے پیدا کر لیے پورے بارہ مجھے کر دیا ہے ناکارا کیا کہاں؟ اپس بان کر اپس بان کر رہیوں اپس بان کر رہیوں اپس بان کر رہیوں بچے پھر شروع سوہ بھی پھٹتے ہیں شام بھی پھٹتے ہیں مرد ہو ناکارا آپ سمجھے نہیں اس کا بیوی ہے جب جب کمجور ہے وہ سیرون پھٹتی ہے پھر بھی غیرت نہیں آتا تمہارے کو نہیں ناکارا آپ سمجھے نہیں آدمی کمجور ہو گئے تو گیرد بھی کم آتی ہے آوئے سر دیر سے آئی گی غیرت آجاو ضرور کیا مرحبت بھی جب میں کھلائیں گے اپنا گھنٹا نے کھلائیں گے میرے اللہ وہ صوفی بالکاتہ ہاں وہ صابوت کہتا ہے کہ میں صوفی کا بھی خالی کروں گا وہ اچھمیاں وہی کہہ رہا تھا کہ میں شہر کا سب سے بڑا گھنڈا ہوں وہ کہتا ہے میں اچھمیاں کو چینہ چینہ اٹکی طرح مسل دوں ہاں اور اچھے میاں وہ کہایا تھا کہ اگر وہ سوچی کی حمایتی بن کر آئے نا تو ان کی دانگیں توڑ توڑ کر رکھ دوڑا آو نا بابا جرہاں آپ اکیلے جائیے دود 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 یار دود ہوتا بیٹھا نا کدھر دلستی مارو دلستی ابھی مارتا موسیقی جس نے گھر کھٹایا تو بادا ہم نے کھٹ کھٹایا نہیں ہے جوتا کا بہت جالا ہے کیوں میرے کو تم سے چھوڑا کام ہے باچھا کیا کام ہے سنے تم بدماش ہو تمہیں کوئی شک ہے ایک بار ہاں بولو ہاں تمہارے کے پاس کوئی چاپو پسٹول توب ہے باچھا بہت کچھ ہے باچھا طبیعت بھی ٹھیک ہے کیوں پوچھ رہا ہے میرے کو نہتے کمزور اور بیمار بدماش پہ ہاتھ اعادت نہیں لڑنے آئے اچھے میاں اچھے میاں لڑے بغیر بھی آپ جان سکتے اگر تم صوفی کا مکان خالی کر اس کو کرایا دے کرایا لنے آئے کرایا چاہیے ابھی دائوں کرایا جہو بابا چاکو کا ایکو کھولتے ہیں کرایا لینے آئے ہو نا ہمارے ایکو چاکو کا مزاق پچھا نہیں بند کرو نرالا یہ اچھے میاں کو کیا ہوا یہ تو دلکل شیر سے بکری بنتے چلے دارے فتماش کا چاکو ایک مطلبہ کھول جائے تو بغیر خون کی یہ بند نہیں ہوتا جواب کرو بابا موم سے اچھے میاں اچھے میاں کرایا کب دیں گے بچا اچھے میاں اچھے میاں اچھے میاں چیے تھیں کبھی دیں گے کرایا میں کب کب کھالے کریں گے نہیں! شام تک اگر مکان خالی نہیں کیے جب کرائے نہیں دیئے تو آپ اپنی ٹانگوں پہ نہیں چار بھائیوں کے خاندوں پہ جائیں جائیں امید امید اچھے میاں میں تم جلالی کردہوں مجھے تو موقع یہ مار لیا اور آئے اچھے میاں میں نے تو خان خائی چاپنوں کھولا کہاں نہیں آیا اچھے میاں اچھے میاں وہ اپنا نئے کراہدار نہیں آیا بھی درماؤں ابھی آتے ہی ہو یہ آگئے ہیں سلام از کرتا ماشاءاللہ بھئی ان سے ملیے یہ ہے نئے کراہدار ماشاءاللہ اموا رکھو آپ کے لئے مکان خالی ہو گیا تو سامان لے آؤں پہلے ایڈوانس پھر سامان دو مہینے کا کراہ چار سو رکھے ہوتا ہے جلدی دے رہے ہیں یہ لکھا ہاں ابھیلے اس میں تو نبھی نہیں ہے میاں ڈالا ماف کرنا آپ کام کیا کرتے ہیں میں تو بیمار ہوں اور بھان جی ہسپتال میں مناسب ماشاءاللہ ماف کرنا اور ہاں بھائی ایک باب کا خیال رکھنا جو کراہ ہے نا وقت دیتے رہنا ورنہ کہیں اہتا نہ ہو کہ اچھے میاں کو تخلیق دینی پڑے اچھے میاں کون ہے آئے مار گیا اے اب ابباجان کی خشم ابباجان میرے کو سارا دن مرلہ بنا لو مگر یہ پہاڑ پیٹپو سے ہٹا رہے ہو نہیں بابا نہیں تمہارے یہ ہی صدا ہے گئے گائے کتھے لنے کو کیا بولکے بولو اممہ غیرت کا معاملہ تم میرے کو غصہ آ گیا مگر میں پوچھتی ہوں تم غیران کے جھگرے میں گئے گائے کتھے جی کہیں خدا نفات کا چاکو تم کو لگ جاتا تو تو کیا ہوتا اممہ دوستان کی عزت پر خوربان ہو جاتا تمہارا کیا تم تو دوستان کی عزت پر خوربان ہو جاتے منکی تمہاری ماں کا کلیجہ پھڑ جاتے دیکھو اچھے میاں بعد آجو اپنی حرکتوں سے بعد آجاتا ہوں اممہ منکی میرے کو ایک مرتبہ مرگے شہابی بناتی میرے کو معافی دے جا اممہ آجاتا نہیں کروں ٹھیک بس آخری بار معافی دے رہی آئے ماں آپ کا بہت بہت شکریہ اور تھیدن سے چلا رہی ہوں کہ میں مہکے جاؤں گی اور بیبی کے لیے بختہ اور منہ کے لیے سانڈر کیوں نہیں لیا لیا کیا مطلب میں تیرا سو رہوں تمیس کے بچے روٹی جائیے دھوٹی کی بچی میں تیری کھال کھیکتے گھڑڈو کے سینڈل بنوا دوں گا ہاں اللہ علیکم اچھے میاں کیا کچھ خیرت کھاؤ میاں صدا کریں میں تو دعا کرتا ہوں یہ تمہارا آخری سلام ہو خاموش ہو جاں ضلیل کھرا ضلیل کہنا آتا اچھے نہ کہتا رہاں اچھے نہ کہتا رہاں بس 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 اچھے میاں آپ نے بچی بھائی کی سوری جیدس کو جگہ دیا خواتین آجراس آپ سب جانتے ہیں میری بیوی روزانہ بڑے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ میرے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اور میں مجلوم صور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں میرے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں کوئی چھوٹا موٹا ہتھیار نہیں یہ چھوٹے موٹے ہتھیار سے کیا مراد ہے اس کی اچھے میاں آپ اچھے میاں کے دوس تھے اچھے میاں میرے اور آپ کے درمیان جو تعلقات تعلقات سمجھ تعلقات ان کو تو پتا ہے اگر اس طرح ہی رہنا تو کبھی کبھی قرض لینے آتا جاتا رہا کروں گا اچھی میں کے ناتے سے سب کچھ آپی کا تو ہے کس شہر ہے ایو یہ سبکوچھ تو میں بستر لے کر ابھی آ رہا ہوں ایک سیکند میں اس وقت کہاں جا رہا ہے باب بب بے مجھے کیا پتا تو خود ہی بتانا کچھ ہاں لیکن یار یہ ترائیزار کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی بھانجی تو ہاتھ پتال میں نرس ہے ہاں لیکن یہ تو ہاتھ پتال ماری کار نہیں ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید یہ کسی بڑے سیت کی گاڑ ہے سیت کی گاڑی میری جان چھوڑے جانے کا ارادہ موسیقی گھر جان میری جان چھوڑے جانے کا ارادہ تیرا جانا تو نہیں ہے میری جان چھوڑے جانے کا ارادہ موسیقی گھر جان میری جان چھوڑے جانے کا ارادہ موسیقی 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 چھوڑ کے مجھ کو جانے والے ہرے جتنی بات بتاتا جاؤ بو جانے والے جتنی بات بتاتا جاؤ قیت کٹے گی یہ تنہائی یہ تو سرا سمجھاتا جاؤ جا رہا ہے کہاں بھول کر تو اپنا وعدہ جا رہا ہے کہاں بھول کر تو اپنا وعدہ تیرا جانا تو نہیں ہے میری چاہت سے زیادہ وہ برکھا بہار کہہ چھک مکچکی وہ دل کی پہار کہہ چھک مکچکی خہر جان میری جان چھوڑ جانے کا ارادہ موسیقی موسیقی سوچ بین اس بھی کے موسم میں میرا دل خبرائے گا موسیقی سوچ بین اس بھی کے موسم میں میرا دل خبرائے گا موسیقی 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 دو ملوں اور بے شمار جاہداد کے مالک ہیں اور خوبصورت چہروں کے پرستار بھی ہیں باہر جاؤ مامو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیر صاحب آپ یہاں بیٹھئے میں باہر جاتا ہوں مامو غیرت بھی شراب نے کھول کر پی گئے ہو کیا باہر کیجئے میں نے آج سے پہلے کسی گھنگرو باندھنے والی کو غیرت کا دعویٰ کرتے بھی نہیں سنو گھنگرو ان پیروں میں مجبوری نے باندھی ہے سیر صاحب یہ دنیا ایک بہت بڑا بازار ہے گڑڈو بیگم کہتے سبھی مگر تم بہت سستے داموں اپنی آواز اور ادائیں پیشتی ایک ہی بار بکچاؤ اکٹھی رقم مل جائے گی تم اس گھٹی آدمی کی گھٹیا بات سنے ہو مامو تم اس سے بات کر بہت بڑے آدمی ہیں یہ بڑے آدمی نہیں مامو تمہاری طرح پوری آدمی ہے انہیں بتا دو کہ میں خود نہیں ناچتی ہمیں دری بھاند جی کی آدائیں بہت پسند ہیں اب تو میں اسے ہر قیمت میں خرک دوں گا ہر چلو مامو موسیقی 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 اس کا ہاتھ دام دیا تھا کون سے تھی اس رجل میں شہن کا سب سے بڑا رئیش ہیٹلیوں اور ملوں کا مالک پسند آگئی تھی اسے شرم کر یہ تو اپنی بھان جی کے بارے میں کہہ رہا ہے بھان جی کو اکل سکھا رہا ہوں عورت یہ اس کا ہاتھ جھٹکنے کی بجائے مسکرا کے دیکھتی تو بائک نوٹوں سے بڑا ہوتا بائک شریف باب آپ کی بیٹی ہو تمہا ایک نہیں ہو یہ فرض میں تم نے انجاب دیا ہے مامو تم نے شراب اور جوچی کی خاتی مجھے گھر سے محفل پہ پہنچا اب کیا چاہتے ہو روپیہ بہت سا روپیہ میں اپنے اندر کی عورت کو بیج کر تمہیں شراب نہیں پلا سکتی یہ میرا آخری فیصلہ ہے مامو آخری فیصلے کا حق مجھے ہے یہ جیتی جاتی کا پتلی اپنے مرضی سے نہیں میرے اشاروں پہ ناچے تھی اور مت بھول گھڑو کہ تیرا نیم باگل اور خونکار شہر بھی شہر میں موجود ہے جس کے ہاتھوں کی زنجیریں جب میں چاہوں کٹ سکتی ہیں در کوئی ہے سیر صاحب آج پہلی بار اتنا رات گیا یاد کیا ہے ایک ضروری کام ہے اور بعد عصت کی ہے صاحب نے کبھی آپ کو مایوس کیا ہے سیر صاحب صرف اپنے مقالف کا نام بتا دیں حکم نیک کام ہو جائے گا زندگی میں پہلی بار ایک ناچنے والی میں ہماری توہین کی ہے صاحب نہیں تمہاری بستگی ہے میری بستگی؟ ہاں اور اس کا نام گڈڈو ہے گڈڈو وہ شرابی مامو کی بھانجی میں اسے جانتا ہوں سیکٹ کل ہی آپ کی خندت میں حاضر ہوگی پھر ہم تجھے مو مانگائی نام دیں گے صاحب جو کس تم بتایا بندہ میں ہے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ محلے میں غلط کام شروع ہو گئے ہیں اپے غلطی تو اس مومبتی کی ہے مومبتی نہ کہنا ہے چکل ہے مرکا ہے میں آئے تو تونے بغیر ساکی کے مقام کرائے پہ تون جلا دیا چلو غلطی کسی کی بھی صحیح ہو گئی مگر تم جو رات باتیں سنیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خصور لڑکی کا نہیں اس کا مامو شراب کیلئے اسے نچواتا ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہے ہیں آپ پھر میان اس کی تو ایک ہی ترکیب ہے وہ کیا ہے جو بھی گاڑی آئے نا دوڑ دے تھوڑی جو بھی مشتباد بھی نظر آئے اچھا مار چل مار یہ ٹھیک ہے رہے ہیں آپ اچھے میں گاڑی جو بنا ہے چھے میں یہ ساہ و میان کہا میں ہم کو نہیں بتائیں گے نہیں اچھا تو پھر آپ اپنی گاڑی کے ساتھ واپس چلے جو اگر نہ جاؤ تو تو انجاب تو تم جانتے ہو باشا اچھے میہا اس دن میں اکیلا تھا آج میں اکیلا ہوں یہ بات ہے چلو پھر مامو سے بعد میں بات کر لوں موسیقی 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 جلو بان پڑی ہو گئی اچھے میاں اس کے ساتھیوں کو پھر دیکھ لیں گے براہ مامون سے دو دو ہاتھ دو جائیں تم اس محلے میں کیسے آیا ہو اس محلے کا تمہیں بڑا پرانا باسی ہوں مامون چھوڑو ان باتوں کو سیٹ یوسف نے بھیجا ہے کس لیے گڈو کو بلایا بات یہ ہے کہ اس وقت تو جانا مشکل ہے تو شام کو گاڑی لے کے آجانا پچھلی تلیب ہے سورج چھلتے ہی پہنچاؤں گا ٹھیک آہا ٹھیک یہ لیو کپڑے اور یہ جوس ہے اور یہ لیو برطرہ ان کو لے کو باہر نکل جاؤں گیا امام میرے کو ہمیشہ تو باہر نکالتے ہیں میرے کو ایسی آلات نکو بابا تمہاری خاتم میری جان ہر وقت سولی پوڑا تکی رہتی ہے اچھا امام میری ایک بات سن رہا ہے نہیں بابا نہیں تمہاری بات آسوسن کے میرے کانا پکے امام ایسا کہ کو بول رہا ہے تمہارے خدموں سے دور رہ کر اگر جنت بھی ملی تو خبول نہیں کروں گا چلو ایسے ہی چھے تو میرے کو زہر کا پیالہ دے جو تمہارے خدموں سے محبت نہیں کرتے اور ماں کا کہنا بھی نہیں مانتے مانیں گے نا ابھی تک تیار نہیں ہوئی کیا میری ہو گئی ہے نیلے رنگ کا سوٹ پہن لے کہا جا رہا ہے انکشن میں سوٹ باکس میں ہے نکالے اور خود پہن دو میں نہیں جاؤ گی مجھے زبردستی پر مجبور نہ کر گوڈڈا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جندی سے تیار ہو جاؤ تم زندگی پر حکم دیتا رہو میں زندگی پر انکار کرتے رہوں گی مانا مانا میں آگیا ہوں مانا 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 گوڈڈا کسی فنکشن میں نہیں جائے گی ساگو کیوں اور پہنیا کسی بان گیا مانا کیا جائے گی مانا مانا آگا سوٹ آگا سوٹ 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 مردہ مر جاؤں گی لیکن تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی جوڑ دی سلاگی پردکی کوششنہ کرے جی؟ کیا؟ ایس بستی میں کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جب ساپو پچھری سامنے تھے پکے تمام محلی کے مردے مردے گے جی آہو ماتی بلی اس کو تھا کے لے جا رہا جی کہاں گئے جی سارے بجاو بجاو مردے اچھی لیا بلی آپ جا کھڑے کھڑے کیا پر رہے مردوں کی طرح لڑیئے نا اممہ اسے وعدہ خلاف ہی کریں تم کہتا ہم کھل گئے ہم وعدہ خلاف ہی آج کریں اور جا پکڑو اس کو بج ماں سے ساغ لے جاتے اجازت ہے آپ کی؟ ہاں جی اجازت ساغ باتے ہیں کیا بلے اممہ؟ اور نہ رہے اممہ آپ سے اجازت نے ہمارے پڑ گیا بزدلا کی طرح لڑتے ہیں جاؤ جی وہاں جاتے ہیں ساغ لڑتے ہیں آج 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 آپ کی پوٹے آج آج کیا بیٹھی رہنگے حضرت پہار آئیے نا آج ملوڈ ٹھیکا لیا جاتے وہاں تمہیں تمہارے سے بولا تھا شریفوں کے محمد میں بدماشیہ نہ کرو تم باز نہیں آئے اب میں تمہیں چھٹی گھٹی جا سلا دیں گا اچھا اچھا موسیقی م rounding اگر آپ میں بھائی اور اکڑا ہے تمہارا ہے خاتون انہوں نے کہا ہے اور سال کے بعد اچھا میں انہوں نے کہا ہے انہوں نے جو خوبصورت نہیں ہے تو بہتا ہے اگر آپ کے دکھنے وقت ہے مطلق اچھا آپ کو کلو کرتا ہے اب کو اس کے دکھنے ، تو دکھنے اب کو کلو کرتا ہے ہم اگرے ممون پرمانی یہ اچھ میاں ہے اے بیٹا جہدہ چوت نہیں آئی تمہیں ہم چوتے برواہ کب کرتے جی پنکی میں آپ کو پہچانا نہیں اے بیٹا میں گڑوں کی ممینی ہوں کیا بول کے بولے اچھا 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 ان کو بولیں پردہ کریں کچھ غیرت کھانے تم سے کیا پردہ بیٹا تم تو ہمارے مہ سے نو اجے آپ کے مامو یہ اتنے بغیرت کیوں جی شراب میں ان کی غیرت چھلی آپ ان کو مار مار کے سیدھا کر دیں اگر آپ کی بات نہ مانیں تو میرے کو بتاؤں مے ماف کی جی تھوڑا جذباتی ہو گیا آپ برا نہ مانیں تو ایک بات بولیں کہو میٹا آپ ان کی شادی کیوں نہیں کرتی بڑی ہونے کو آئیں چاہتی تو میں بھی ہی مگر ان حالات میں کون کرے گا اس سے شادی آجی بھوت مل جائیں گے آپ بولیں تو میں ان کی عمر کا کوئی لڑکا سلاش کروں آپ کی بڑی محوالیں گی مگر اس کی مامو کو بتاؤں نہ چلے آجی ان کے بابا کو بتاؤں نہیں چل سکتا اچھا اب ہم چلتے پٹی کرا لیں براہ ملک براہ ملک براہ ملک شیطانی کیا کہتا ہوں مانی میری شادی میری شادی کیسے ہو سکتی یہ تو مجھ پہ جو جو کچھ ہوگا میں بھوگت لوں گی چل گا اچھے میاں کیا بات ہے آپ بڑے گم سن سے نظر آ رہے ہیں خدا نا خاص تھا کہیں ایچ اونچ نہیں نیچ نیچ تو نہیں ہو گئی کیا نہیں میاں وہ گڑو ہے نا مرگوی خاموش پڑنا میں بولتا ہوں اس کی شادی ہو جائے تو اچھے ہو جائے مگر مگر کسے کسی مرد سے بہنتی ہو کماؤ ہو رات بات کی کھلت ہے مگل ہوگے میاں مسلمان بیگی کو مسلمان شور چاہیے اچھے میاں ایک آفتک ضروری ہے یہ نہیں تنہائی میں کروں گا رونے میں چلیں چلنے کی شرط ہے آئیے نا آئیے نا بولو وہ ہاں آپ کو ایک شہر کی ضرور ہے تھا نا کیا اللہ 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 آپ کو نہیں وہ مہترمہ مہترمہ گڑو کے لئے آئی اسا بولو نا اور وہ نیمتی ہو کسرتی جسم ہو ہاں وہ اچھے میاں میرے میرے کتابی جہرے کے بارے میں کیا خیال ہے آئیے جلدی میں چل جائے گا ہاں 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 آپ کو لسیز میرا مطلب دو دو میرا مطلب یہ چاہتے کیا بابا آپ کو اپنے لئے ایک اچھا سا رشتہ نہیں میرا مطلب بٹوں کے لئے اچھا سا رشتہ درکار ہے آپ کو تو خادین کے لئے کیا خیال ہے ملے میرا مطلب یم ملے اچھے میاں بہت خالا اچھی مندسروں آجو میرا آقا آپ خالا خالا وہ آپ نے اپنی پنان جی کی شادی کے لئے جلدی میں دو ہی ملے ہیں جلدی میں کیا مطلب ہے یہ بننے ہے ہاں اس کتا لیچے کو بننے نیا کہتے ہیں شیر نہیں رہا دونوالا بالایا کی یہ اتنی موٹی کھانتی ہے میرے بچپن کے دوست ہیں شروع سے جانتا ہوں اندر کا حال اللہ جانتا ہے خاموشی کا مطلب سمجھ گئے خالا جواب کی ضرورت نہیں آپ دونو جائیں میں نے خامخواہی خاص کہتا لگایا تو خامخواہی خاص کہتا لگایا آپ خیال نہ کیجئے یہ بلی کو پھلی کہتا ہے جاؤ 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 خدا خامپی آپ کیجئے خالا مجھے نہیں اندازم ہے شکریہ شکریہ خالا ابھی تو بیٹا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شادی نہیں روٹی ہے بیٹا روٹی؟ آپ کتنی روٹیاں کھا دیں خالا میں پورے سال کی روٹیاں لائے دیں ارے نہیں اس کی ضرورت نہیں بس صرف میرا ایک کام کر دیں یہ کڑے بیچ کر سلائی کی مشین لا دو ہم دونوں محلے کے کپڑے سی کے سندگی بسر کر لیں ارے نہیں بیٹا تمہارا پہلے ہی آسانی کافی کہ تم نے جان کی بازی لگا میری بھانچی کی عزت بجائیں ارے خالا فرد بھی کوئی چیز ہوتا ہے تم یہ پکڑو تو سید اچھی بات مشین بھی آج لائے دیتا ہوں اور سینے کے لئے کپڑے بھی محلے والوں سے لائے دیں اللہ تمہارا بھلا بھلا بھی اچھا میں چکتا یا کرتے ہیں کےٹو کا واکستان میار کی بلندیوں پر جللد آپ کا اپنا کےٹو کینگ سائنس وزارت اور تسکین کی بلندی گیٹو ہمیشہ کا ساتھ تمباکنوچی صحت کے لیے مزر ہے وزارت صحت مالا جی باہر کے یہ کپڑا اندر رکھ دیجی آج آئیں جی اچھے صاحب جی صاحب ایک بات کہوں بولیے آپ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں گردو بہت اچھی ہیں اچھے لوگوں کا بدنسیب ہونا ضروری ہے کیا جی نہیں بلکل نہیں تو پھر میری زندگی کی اندریں خطیم نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ہوتا جو میں چاہتی ہوں آپ کیا چاہتی ہیں میں ایک چھوٹا سا گھر حصت کی سندگی اور اور ایسی محبت جس میں لالچ نہ ہوں خلوس ہوں میرے کو معلوم نہیں جی یہ سب چیزیں کہاں ملتی ہیں میں تلاش کر کے بتاؤں گا آپ کیوں آپ سے اندر دیا نا جی کیوں ہے یہ بھی میرے کو نہیں معلوم جی سوچ کے بتاؤں کب جلدی جی آج آج تو ہماری گلے کے نصیب جا گئے اچھے میاں آ رہی ہے آج 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 کرم آج 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 آگ اچھے میاں کاموش بیٹھے ہو کچھ بولو کسا ہی میرے کو لگتا ہے بغیر بولے ہی واپس جانا پڑے گا خالہ جی وہ کیوں بات ہی کچھ ایسے چاہ یہاں تک آتی ہے اور واپس لوٹ جاتی بیٹا اسی کون سی بات ہے اب کیا بولوں آپ کو تھوڑی شرم کی بات ہے نہیں اپنے اسی شرم نہیں کیا کرتے تو پھر شروع ہو جاؤ میرے کو پسند ہے کون بیٹے آپ کی بھانجی میرے کو دل و جان سے پسند ہے اپنی اممہ کو بھیج شادی بیاں کی بات بڑوں سے کی جاتی اچھا ہم سمجھ گئے اممہ اممہ کو اچھا اممہ کو بھیجج اچھا ارے رہنے دیجئے بیگم صاحبہ میں بھی وہ چکر چلاؤں گی کہ بڑو رانی کو حسرت ہی رہے گی وہ کیسے اب کبراتے کیوں ہیں میں چلتے ہوں خالہ جان کے پاس آج کے بعد گڑھو رانی کے دروازے پر اچھا میاں نظر نہیں آئے گے ایجھا اچھا اٹھا 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 اممہ اجھا تو فٹ ہو گیا اب اممہ سے بات کری ہم مر گئے اچھا ایسہ کرتے کی ہم دوروں چلتے اور ابائمہ جو راضی کر کے بھلا 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 میں اچھ revolution اس کی دعای قبولیت کیا سکتے آگرات یہ فیل ہو جائے گا یہ فیل ہو سلام علیکم خالہ امم سلام کا جواب تو دے دیا کیجئے ہم آپ کے پاس ایک بہت ضروری کام سے آ رہے ہیں مجھے ناما نائی نورتی ہے آپ ایسا کیجئے ذرا ذرا تھوڑے دیر کیلئی اس کمرے میں چل جائیے شبو سے کچھ تنائیم چھ چھ بھلا اس سے اکیلے باتیں کر کے مر نہ پھوڑے جائے میرا مطلب ہے ان کو اکیلے کہیں بھیج دیجئے میں اور آپ تنائیمیں بات کریں گے یہ خاندان کی عزت و آبرو کا سوال ہے سمجھ رہی ہو کہ نہیں سمجھ رہی ہو ہاو بیٹا سمجھ رہی لے جو نا جاؤ بیٹی شبو تم جاؤ اچھا ہے سام کھالا جاؤ بارک چلا اکنبن کو اشارہ کافی ہوتا ہے وہ اچھا میاں جو ہے نا اب وہ ماشاءاللہ نوجوان ہو گئے ہیں اور نوجوانی میں جوانی دیوانی ہوتی ہے کبھی کبھی بھہک بھہک جاتی ہے سمجھ رہی ہے کی نہیں سمجھ رہی برنے میان سیدھا رات نہ چھوڑ کو پکڑنگی کو کائے کو آرہے باوا کھل کے بولو نا کیا بول رہے پکڑنگی کو کھل جاؤں میں سمجھ رہی آپ بات کو بات درسل یہ ہے وہ گڑڈو ہے نا گڑڈو اسے اچھے میاں کی شادی کر دیجئے لڑکی کی پسند ہے اور لڑکی بھی خوبصورت ہے کر دیجئے نا ناچ گانا بھی اچھا ہی جاتا ہوئیں گا نا ناچ گانا ایسا جاسا ناچ گانا تو بہت اچھا آتا ہے سیدھی بجا کے ہاتھی کو نچا دیتی ہیں اور ہاں گھر میں ٹی وی ریڈیو اور ورائیٹی پروگرام کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور پس جیسی سوی چون ہوگا وہ رقص شروع کر دیں گی ایسے ایسے سیدھی کرو نا جلدی سے انگریزی رقص تھوڑا یہ چاں بتا رہا ہوں یہ بات تو سنیئے کمانا یہ مارے چلے جاری ہے خدا کی بات سنیئے ایسے کہو خدا ان کے بات کر لے اب بھی لیت لو ہم چلتے رہا بات کاما کتن یوں پڑی بات کاما بات کاما بات کاما بہت خموش ہے نم خیر تو ہے بس ایسی سر میں درد ہے کہ اممہ نہیں اممہ کچھ عرض کریں جی فرماو شادی کس کی ہماری امم کس کے ساتھ اممہ وہ ہے نا گڈو کیا چھو میاں دیوانے ہو گئے کیا ایک ناش دیوانی اس کے ساتھ شادی کرکو خاندان کے نام کو بٹے لے لائیں گے کیا ایک بات بولے اممہ گڈو خود نہیں ناچتی اس کی مجبوری ناچتی ہے اس کے ماموں کی شراب ناچتی ہے ورنہ گڈو دل کی بوری نہیں ہے اممہ جان تم کچھ بھی بولو میاں مگر میں گڈو کو بھو بنا کر اپنے مو پر کالک نہیں مل سکتی اممہ بحث نہیں کر سکتا گستاخی نہیں کر سکتا لیکن ایک بات ضرور بولوں گا گڈو عورت ہے بے بس ہے مجبور ہے عورت سے اس کا مہکہ چھنج ہے سسرال چھنج ہے تو وہ تیسرا گھر بسارتی ہے اممہ اور وہ کوٹھا ہوتا ہے اب آپ خود ہی بولیں عورت کی بربادی آپ گوارک کریں گی تم تو میرے کو اُلچھن میں ڈا دیئے میاں مسئلہ اُلچھن کا نہیں اممہ آپ کے اس بیٹے کی زد کا ہے جس نے زندگی بھر آپ سے کبھی زد نہیں کی مساق بولتا اممہ شادی گڑڈوں سے ہوگی نہیں تو زندگی بھر نہیں ہوگی کیا جی اچھے میاں ہاں اممہ فیصلہ اول بھی آئی آخر بھی آئی ٹھیک ہے باشا تمہاری یہی مرضی تمہیں کلی رشتہ ماننے کو کھٹوں کے کھڑ جاؤں گی اممہ جاؤں سلام علیکم اسیمیہ آپ کو آنے کو بسلیں خانا جان وہ آمہ سے بات ہو گئی کونسی بات بیٹھا وہی آپ کی بھانجی اور میری شادی کی کیا کہا انہوں نے کیا بولتے راضی ہو گئے نا صبح آپ سے بات کرنے آئیں گے اچھا بیٹھا تو صحیح نہیں اب ہم صرف یہی بولنے آئے تھے اب آراب کریں ہم چلتے خدا ہے گندہ بیٹی تو قسمت کی بہت دھنی ہے بہت دھنی ہے بہت دھنی ہے پھر آ گیا جو فیصلہ کر رہی ہے اس کا انجام سمجھتی ہے برا نہیں ہوگا یاد رکھ اس کی جھوٹی محبت کا نشہ اتارنے میں دکت نہیں ہوگی مجھے اب تمہاری بکواس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا آہاں میں بستی والوں کی نگاہ میں برا آدمی ہوں زلیل ہوں شرابی ہوں بے غیرت اب بے شرم نہیں ہوں سب کچھ ہوں لیکن جب بستی والوں کو اور اچھے میاں کو یہ پتہ چل گیا کہ تم شادی شدہ ہو اور شوہر کی موجودگی میں جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچا کر اچھے میاں سے شادی کر رہی ہو اس وقت کیا ہوگا موسیقی 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 ایپ پھتا نہیں یا ابیلی کیا وہ بانے میان یہ اپنے دروازے کے باہر بیند باجہ کائکو بچ رہا بابا آپ سمجھتی نہیں ہے خالا اممہ امان چاہ آپ میرے ساتھ باہر تو چلیے جشن ہو رہا ہے جشن وہ جو ہمارے پیارے دوست اچھے میان ہیں نا انشاءاللہ تعالی ان کا ہر قدم اپنے نکاح تک بیند باجے کے ساتھ او 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 اٹھے گا اب اتنا بھی نہیں اٹھے گا آپ اس کی باتوں میں نہیں آئیے اس کی تو اپر اسٹوری جو ہے نا بلکل خالی ہے ہاں آپ کپڑے نہیں بدلیں گی کیا ایسے جائیں گی کیا اری پدلیں گے نا جی تو پھر جائیے نا جلد سے بدل کر آئیے تو سونے کے کپڑے ہیں ہم 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 کیا کرتا ہے سامان اٹھا نا وہ چنی یا وہ چنی یا maximی موسیقی موسیقی دو ہاں 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 مانگو ہاں ہاں مانگو یہ تیری کون ہے اب تیرے لئے دو ہی راستے ہیں گودہ یا اس کی ٹی وی بن کر زندگی گزار اگر اس نے میرا تہنہ نہ مانا تو تم دونوں روکی کے ایک ایک ڈکڑے کو تر سکیں اچھی طرح سے سوچ لے گڈو خنگرو یا منگو کچھ کہیں گے نا کہ شریفوں کو چھوڑ کر ایک ناجنے والی کو بھو بنانے رہی تھی مگر اس کے دل سے بھی کھا لیا تو دیکھ ممو بے عزتی گڈو کی در سے نہیں اس کے لگاموں کی وجہ سے ہوئی ہے میں گڈو کو آپ کی بابو بولا وہ آپ کی عزت ہے میرے عزت ہے ممو مجھے آپ کی سر کے سفید ڈپٹے کے خسند اگر آپ کی عزت پر کوئی حرف آیا میں اپنی جان پر کی فادر کروں گا اچھی ممو مانے بڑے پانی ملا دے پھر پانی اس سے بھوک تو نہیں مچ سکتی تو بھی تفاق ایسے ہے وہ ہمیں بھوکا رکھ کر اپنی باتیں بنوانا چاہتا ہے میں اس کا ہر ظلم پر تاشکلوں گی مگر تمہاری یہ حالت میں صرف دیکھے نہیں جاتی مانگو یہ لے ڈبر روٹی تو کھا اور ہاں یہ پھل بھی تو کھا ہاں مانگو یہ یہ راکٹ اس پر دہنکر مامے یہ پاکست ہے مر جانے دو اس عورت تو تم انسان نہیں پتھر ہو گھر کا سمان بیچ کر اپنے لئے شراب تو لے سکتے ہو مگر دبائی نہیں دبائی؟ وہ تو گھنگرووں کی جھنکات سے ہی آئے گی گھٹو باندھ لے انہیں نہیں گھٹو نہیں مجھے بہت منصور ہے مگر تو گھنگرو نہ باندھنا میری بچی گھنگرو نہ باندھنا دیکھوئے گا کب تک نہیں باندھے گی یار میرے کو تو امی کی بیزیتی کا بھوک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی باندھ کیسے ٹھیک ہو جائے گا ہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے ستیاب دے گا گھٹو کو ٹھلاک کرتے کہاں پورے شہر میں پورے شہر میں تلاشت کرنے کا آسان تھا کوئی نہیں ہے وہ جو ماں وہ بڑا شرابی ہے اور جب اس کے پاس پیسے ہوتے وہ گھٹیا نہیں بڑے شراب کھانے میں جاتا ہے اور جب جو کر جاتی ہے تو گھٹیا شراب کھانے ملتا لے بھائی شیخ جی جندگی میں پہلی بار اس نے کام کی بات دیا چلو مبارک اسیت پھر مامو کے قبضے میں آگئے خوشی کی بات ہے سابو لیکن وہ ہمارے پاس کب آئے گی اس کے سر پہ ابھی تک اچھے میاں کی محبت قبول سوا لیکن سکر نہ وہ سلسل فاقت بہت جلد اس کا دماغ درست کرنے کے ہم اس وقت کے بیچینی سے منتظر ہیں سابو خوشی ممارے کی حالت بہت خراب ہے مامو تو میں کیا کروں اس کے لئے دوا لیاو ہمارے کی جان بچا لو اس کی زندگی چاہتی ہے تو وہ ہی کر جو میں کہتا ہوں ورنہ میں آج اسے موت اور تمہیں منگو کے سپود کر کے چلا جاؤں گا بول کیا فیصلہ ہے تیرا اپنی بیوی کو تب ملے گا یہ ننگو اپنی بیوی کو تب ملے گا یہ ہی 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 PU crapد مثل ہی 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 ہاں ہاں ہی ہمارے کی ہی 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 لي ہے ہی ہی это ہاں موسیقی حیاء کو بھیت دیتے ہیں یہاں ایسے ہیں ظالم جو خدا کو بھیت دیتے ہیں محبت بھیت دیتے ہیں وفا کو بھیت دیتے ہیں محبت بھیج دیتے ہیں محبت بھیج دیتے ہیں یہاں ایسے ہیں ظالم جو خدا کو بھیج دیتے ہیں محبت بھیج دیتے ہیں محبت بھیج دیتے ہیں محبت بھیج دیتے ہیں ایک نیلام گھر ہے یہاں پہ شرافت کا میار ذر ہے سجا کر جہاں ہم کو لایا گیا ہے تمہا شاہوں میں سے پھر بنایا گیا ہے کرے ہم ایسے لوگوں سے بھلا ہے دل شکایت کیا سر بازار جو اپنی حیاء کو بھیج دیتے ہیں یہاں ایسے ہیں ظالم جو خدا کو بھیج دیتے ہیں محبت بھیج دیتے ہیں وفا کو بھیج دیتے ہیں محبت بھیج دیتے ہیں یہاں زندگی کی حقیقت ہی کیا ہے یہاں زندگی کی حقیقت ہی کیا ہے یہاں پیار کی کوئی قیمت ہی کیا ہے ہر ایک غم کو ہس کر پیگے جا رہے ہیں خدا جانے کیوں ہم دیگے جا رہے ہیں نہ پوچھو ان کی دنیا پر گزرتی ہے بیامت کیا جو خوشیوں کے لیے ہر ایک ادا کو بھیج دیتے ہیں یہاں ایسے ہیں ظالم جو خدا کو بھیج دیتے ہیں محبت بھیج دیتے ہیں وفا کو بھیج دیتے ہیں بیامت کیا ہے شیق باید بیامت کیا ہے بتا جی بیامت کیا ہے پورے دس ہزار پہ ہے مامو یہ میرے فن کا محفظہ ہے ممانی کی دوا اور روٹی کے لیے صرف ہتنے ہی پیسو کی ضرورت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے اسے کہنے دیجئے سرکار آج کی رات یہ سر سے پہر تک آپ کی ہے ہوش سے بات کر سابو اور کمزور سہی لیکن وہ اپنی عزت کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو توڑنا بھی جانتی ہے کیا فیصلہ ابھی ہو جائے گا گھڑو ٹھیک ہے سابو توچھے اپنی غندہ غدی پر ناز ہے اور اس سے اپنی طولت پر میں کمزور ہوں اس لیے کہ میرا حمایتی بی غریتی کی اندروں میں دوب چکا ہے اس کے باوجود بھی آج میں تم لوگوں کو وہ سبر دوں گی کہ سنبے کی بھار یاد رہ گا بار دار چو کوئی آگے پڑا ورنہ ورنہ یہ چھوڑی میں اسمیں سینے میں اختار ہوں گی اور پھر میری موات کسی میدار دوکیل ہوگی اورا اندار ادرانگا رخنا کرنا فکار بود ای سای گیر آرد، گیر آرد موسیقی دیکھو مو میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں اور میں مزید تمہارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا جو کچھ میں نے تمہیں سمجھایا ہے وہ تمہیں منظور ہے یا نہیں مجھے تمہاری ساری باتیں منظور ہیں لیکن وہ پیسے کتنے ملیں گے یا کمورس پچاس ہزار اوپر لڑکی کا اس سے اچھا سوڑا ہو بھی نہیں سکتا اور ہاں تمہیں کسی سے خطرہ بھی نہیں ہوگا نہ اچھے میاں سے اور نہ کسی اور سے اچھا یہ تو بہت اچھی بارد ہے اچھا اب تم گھر جا کے وہی کرو جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے ٹھیک 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 ہے تو یہ بتا مامو اور بھٹو کہا ہے جو نے کو اس کے ٹکانے پوچھا دیا استاد جیتے رو میرے شہروں جیتے رو جواب ہی نہیں ہے اس شہر میں نہ شابو کا نہ اس کے ساگر پوکا میرے کو دیکھ کے تاجب نہ کر شابو اچھے میاں نے اہد کیے تھے کہ تجھے زمین کے ساتھ پردوں سے بھی باہر نکال لے گا تم نے شابو کو نہیں اپنی موت کو خود ڈنڈ نکالا ہے اچھے میاں آج تمہاری بہادری بدماشری اور محبت زابستین کے مٹی میں امیجہ کے لیے دفن ہو جائیں گے تیرے کو اپنے بندوں اور بازوں پر نازے شابو اور اپنے کو اپنے پروردگار کر اگر موت آنی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور نہیں آنی ہے تو مار نہیں سکتا لیکن پھر بھی اگر تم میرے کو گڑو اور اس کی ممانی کا پتہ بتا دے تو شرافت سے واپس چلا جاتا ہے تو دو اور اس کی ممانی کا پتہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا اچھے میاں جانے را پھائے موسیقی 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 خون پکھو اس کو خط لئے مارچل میں نے کوئی خط نہیں کیا موہ کیا دیکھو اس کو پکھو میں پولیس کو درہ کرتا ہوں خواہ کر میرے طرف کوئی بڑھا چوٹ 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 بہت اچھی چیز یہ لو پورے پچاس ہزار ہیں گلے مجھے اپنے باپ کے لہو کی قسم مامو میں زندہ آگ میں جل سکتی ہوں اپنے خون کے آخری بھوند اپنی عزت پر قربان کر سکتی ہوں لیکن خونگو اپنے پہروں میں نہیں پان سکتی اس کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں نہیں گھڑو مشتری بائی کے ہاتھ میں تم چاہو یہاں آنے والی ہر لڑکی پہلے اسی طرح بکھرتی ہے چھوٹ دو چھوٹ دو چھوٹ دو چھوٹ دو ان سپیکٹر ساں انسپیکٹر ساں انسپیکٹر ساں انسپیکٹر ساں ایسی بیلٹر تھا میرا گر برباد ہو گیا اور وہی میری بانچی کو آدھر کے لے گیا اپنے کیا گئے صبر سے کام لو وہ قانون چکر سے نہیں بس سکتا لاتو کلم لے لو چائے والے یہ اچھے میہ کا گھر کام سار یہ سامنا ہے آفصر صاحب کیا بات ہے آفصر صاحب اچھے میہ کانا ہے اچھے میہ وہ تو کانا سے گھر کو نہیں آئے اس کو تھوڑنے کیلئے بننے اور نڈالے گئے ہیں مگر بات کیا ہے اس پر قتل کا الزام ہے اور وہ مفرور ہے اس وقت تو میں جا رہا ہوں لیکن جیسے ہی اچھے میہ کے بارے کچھ پتا چلے ہمیں فورا اطلاع کریں میرے اللہ میرے بچے کو ہر بلا سے بچانا موسیقی 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 اللہ علیکم آپ نے اچھے میہ کو دیکھا ہے اچھے میہ تو تم خود تلاش کر دیں ابیلے بڑا مزہ آئے گا اچھے میہ کو دھونے دھونے کی کھیلتے ہو کھیلتے ہو بگواز مت کرو ابیلے یہ تو پولس والوں کی طرح کردہ ہے چلو 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 بے جا تلاش کروں موسیقی 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 اس گھر میں ریڈیو بن، ٹی وی بن، کانا بن یہ تو مکمل حرط آلوگے بی بی جی آئے اچھے میاں ہم آج کے انتظار میں چوبیس گھنٹے تک زندہ رہیں گے پھر نیلا تھوتا کھا لیں گے آج پہو نیلا تھوتا لیاو بی بی جی آئے اچھے میاں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے یہ سچ بچ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اچھے میاں یہ خواب نہیں حقیقت ہے بیگم صاحبہ ہم ایسے پناہ گیر ہیں جس کے دامن پر ختل کا داغ ہے حالانگے امی جان کے ختم ختل ہم نے نہیں کیے ہمیں پتا ہے اچھے میاں آپ نام کی ہی نہیں دل کے بھی اچھی ہے اور دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا مگر ہمیں کوئی راہ سجائی نہیں دیتی ہمیں پتا ہے اچھے میاں ہم نے کتنی راتیں کتنے دن آپ کی خیریت کی دعائیں مانگ مانگ کر گزارے ہیں اچھے میاں یہ گھر آپ کا یہ چھت آپ کی ہم آپ کے ہیں جی جاتا ہے آپ سارے زندگی یوں ہی بیٹھے رہیں اور ہم آپ کو دیکھتے رہیں آئے میاں آپ بولیے نا آپ تو بلکل ہی خاموش بیٹھے ہیں کیا بولتے جی دیکھیں نا اوپر آسمان ہے نیچے پولیس ہے اور اوپر سے یہ چھت دو محبت کرنے والوں کی پناہ گاہ ہے ہم بہت تھک گئے آئے ہم تو بلکل ہی بھول گئے آپ کو تو سخت پھوک لگی ہوگی پھرئیے ہم آکے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں آئے آپ تو جان بھی مانگیں تو وہ بھی حاضر ہے اچھے میاں ہمیں تو ہیلے دانس بھی نہیں آتا اللہ ہمیں درستے خوش ہی لگی ہے دنی جاتا ہے یا اللہ آسماان سے گرے چھت پیٹ گئے اس سے تو اچھا تھا پولیس ہی بتا گئے آئے تو کھاں مر گئی بات تو کھاں جیتے بھی لگے جیتے بھی لگے جیتے بھی لگے دیکھیں اداس گئی تھی خوش واپس آئیے چھت پلیس کا چاند تو نظر نہیں آگیا آئے باپا ملگا مجھے چاہتے سودہ لاکر دے اور چار اندے اور سلاحیت پھی لے کر آنا آئے ہاں ارسلی گھی بھی لے کر آنا سوٹا ہوں اب یہ کھا ہوں تھوڑا سا اور کھا لی تھی آپ کو ہماری قصات بولا نہ اچھے میاں جی اللہ کرے آپ کا کیس ختم ہو جائے آمین اور ہاں اصل قاتل بھی پکڑا جائے آمین وہ پھر تو آپ ہمیشہ کیلئے ہمارے ہو جائیں گے نا ہم نے آپ کو ایک رکھا دیا تھا وہ وہاں پہنچا دیا تھا ہاں ہاں وہ رکھا تو ہم نے پہنچا دیا تھا ہم پہ ایک انعائے دور کرتے ہیں کیا ہماری امی جہاں کو اطلاع کر دیں وہ ہم سے ملنے کیلئے بیچائیں ہم انہیں ابھی بلا کر لاتے ہیں لیکن کجی کو پتا نہ چلی آپ بالکل فکر نہ کریں ہم ابھی انہیں لے کر آتے ہیں اچھا ایدو کا پاکستان ادھا برس کرتی ہوں خالہ جان ادھا ایک خوشخبری لائیں ہوں اب کیلئے خوشخبری اور میرے بیٹے کائے کو چھوٹی تسلیہ دیتے ہیں کمانہ بیٹے وہ مل گئے ہیں وہ کون آپ کی بیٹے کدھر ہیں جی میرے اچھا میاں کدھر ہیں جی میرے مکان کی چند پر ارے پہتے میرے کو جندی لیتے ہیں اس کے پاس میں پوچھوں تو صحیح آکر خصہ کیا ہے سب عزام چھوٹے ہیں آپ میرے کا خود تسلیہ کر لیں آپ تشریف رکھیں بلیس اچھا میاں کو یہی لے آئے گی بولیس اچھا میاں جیلی جیلی کچک با بلیس بلیس اپلیس بلیس 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 سارا گھر چان مارا سر مرزوں پہنے پتہ نہیں چلا ہوجاتھ ہیں aman اچھے می обыч یہ چلohl جگہ ہے کرم سبھل سبھل کے هي اگر کوئی بوجت رکھا ہے مجھ تو یہاں گھٹن سو چھمچان دی بھو رہی ہوا دکھ اتھانے کے بعد ہی راہتیں ملتی نہ مننیں ایسے میں یہی رکھوں گا جب تک الین بات رکھو امیلی مگر اچھے نیا سوچ لو اکیلے میں آپ کا دل گھم رائے گا اما کوئی بات نہیں پیسے تمہیں ایک بات کا خیال لگنا میرے یہاں رہنے کا راس مارے اور نگالے کے اولابہ کسی کو پتھانا چلے امیل حضور کوئی مردت ہے امیل امیل بندے ان کا خیال بہت نہیں اچھے نیا آپ بالکل فکر نہ کریں اور پریشان نہ ہو میں امیل کا پورا خیال لگوں گا اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا اچھے نیا یہاں رہتے ہوئے آپ وہ قاتل کا کیسے پتہ چلائیں گے امیل میں آج رات گھٹو کے اس خبیش مامو سے ملوں گا کلا کے لے جانا اپنا ایسا اچھا مامو ابھی تو میں چلتا ہوں مگر یاد رکھنا یاروں کے سبکہ نہ کرنا ایسی باتیں کرتے ہیں اچھا مامو پھدا پھلا پھدا حاضر بڑا حصہ لینے والا کل یہ ہمیں ٹھونڈتا پھرے گا اور ہم ہم یہاں سے بہت دور جا چکے ہوں گے کاش گھڑو بار بار بکٹی مامو کہاں بچ کے جاتے ہیں اب ایسا موقع تم کو نہیں دوں گا کم بخیت خطل تم کرو چھوپتے اچھے میاں پھرے بتا بتا گھڑو کی خیمت کس سے اصول کی بتا نہیں تو خیمہ بتا دوں گا میں نہیں جانتا نہیں جانتے اچھے میاں کبھی نہیں جانتے بتا 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 گھڑو کی خیمت بتا تو ہم جو کوچن میں بیک ہے مسطریبائی کے قوٹھی پہ ہے اس نے فساً پڑا ببیم اگر چین یا خود نکل آئے گا تو یہ کونے سین پسلک آدمی کسی کی کوئی مقابلہ کرے گا اجلے یہ تو پھلی تھی اچھا ہوا میری آنکھیں سینے سے نہیں تھی مرد بنو اور مرد کو بھی مات کر دیا اچھا ہوا اچھا میا آپ آگے مرد میرا تو انتقال ہو جاتا آپ کھا دیئے پھلک سانا کھا دیئے تم یہ بتاؤ امنا کی کیا خود ہے امنا اللہ دیکھیں بس آپ کی جدای نے انہیں بیمار کر دیا آپ سکتا نہ دریں آپ ٹھیک کرے گا اللہ یہ بتائیے کہ آپ گھڑڈوں کے مامو سے ملے یا نہیں ہاں گھڑڈوں کے مامو سے بھی ملا پتا ہے گھڑڈوں کو اس کے مامو نے مشتری بائی کے ہاں چاہے اور وہ مشتری بائی کے کوٹے پر ہے اپلے تمہیں کام کرو ٹھوڑا نکالا کو خبر کر دیں ہم تینوں اس کے کوٹے پر جائیں یہ ٹھیک ہے اچھے میاں مگر اچھے میاں یہ کیسے ہو سکتا ہے پولیس تو آپ کے پیچھے پیچھے لگی میاں تم اس کی فکر مت کرو میں نے سب انتظام کر لیا ہے اچھا اچھے میاں اچھے میاں اچھے میاں میرا پسل ہے میں اس سے کاری مار دوں آخر وہاں ہے کیا بلا جن ہے بھوت ہے چھوڑا ہے جو تمہارا ہاتھ نہیں چڑتا ان اسپیکٹر سلیم کی ناکامی کی وجہ سے سارا محکمہ بدنا ہو چکا ہے سر آپ اگر مناسب سمجھیں تو اس کیس کی تفتیش میرے سپرد کر دیں ایڈان مائن ٹھیک ہے لیکن سر اس کیس کی تفتیش میں اپنے طور پر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے درہ کھل کے بات پیجئے میں شہر میں آئے ہیں یہ دو خواتین فی بطن آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ہم سے کئی طرح نقاب تو اٹھائیں باہ باہ یہ حسینائی ہیں یہ در سے جلتے ہیں لوگ شیدیاں با جانے لکتے ہیں جلی نے محلے میں ہر جگہ یہی شور مچا ہے بس 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 اگر آپ اسے حسن کہتے ہیں تو آپ خوبصورتی کا مطلب نہیں سمجھیں آپ نے یہ کام کا شروع کیا ہے خاتور اگر آپ ہماری برادری میں شامل ہوئی گئے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حسن کیا چیز آہ 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 اچھی ہے یہ بھی اچھی ہے مشتری بھائی میں نے لگا چاہتا یہ تو بہت اچھی ہے اسے کیا ہو گیا بھائی ضرائع گر کو آنا آہ ارے سبحان اللہ مشتری بھائی یہ تو لا جواب چیز ہے پیچھے ہٹ کے بات کروں پیچھے ہٹ کے تو بات کریں گے مگر اب تم نے کوئی بات کی تو میں تھپر ماروں گے اوہ 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 مشتری بھائی یہ تو غصے کی بہت نیز معلوم ہوتی ہے نہیں نہیں آئی ربطہ ربطہ ٹھیک ہو جائیں گے اپنا سربارہ بچانا چاہتی ہو تو اسے ہمارے حوالے کر دو اس سیرے کی قیمت سندے نہیں سکتا ہم تو اس کے لئے جان بھی دے سکتے ہیں آہ آہ دیکھا جواب چنہیں گے آہ 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 آه آہ آ روح آہ 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 موسیقی 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 درباد ہو گئی؟ ہاں ہاں وہ لڑکی کردو جسے تم نے یہاں بھیجا تھا بھاگ گئی چا کہا بھاگ گئی؟ ہاں ہاں اور اس کے ساتھ دوسری لڑک لگئی وہ کہت تم جیسی ہوشی آرولت کی جال سے وہ نکل کیسے بھاگی؟ کیا بتاؤں گی؟ ایک لنپاس آدمی آیا اور اس پر ساتھ دو نکلی عوضیں انہوں نے میک ساتھ بھاگ کیا ان کی وجہ سے کردو یہاں سے بھاگ گئی تمہارا آدمی؟ میں سمجھ گیا کیا سمجھ گیا؟ وہ ضرور اچھے میاں ہوگا اچھے میاں؟ کون اچھے میاں؟ اچھے میاں؟ ہمیں کہاں جا رہا ہوں گی؟ اچھے میاں وہ بستی میں آئی تھی کون آئی تھی؟ وہ اپنی گڑڈوں کون بستی میں آئی شب اسے تکرائی جب اس سے پتا چلا نا کہ آپ کے اوپر قتل کا جھوٹا ارداؤں کے پاس گئی ہے بدلہ لینے کے لئے ماں بنے؟ میں مان سے مداخ نگر رہا ہوں میں مگر اسے کے پاس نہیں جانا تھا نا؟ یہ تو ہے اچھے میاں اب وہ اسے بیش دے گا پھر یہ تو سوچ کیا رہا ہو جاؤ نا جاؤ وگو یہاں لے کر ابھی لے کر آئو یوں گیا یوں آیا تھا بابو اچھا ہوا تم آگے ہشے بھی بہت اچھا ہوا کہ تم مل کے ورنہ تمہارے ظلم کا حساب چکانے میں دیر تھی کیا بکتی ہے باگل تو نہیں ہوگے گھٹا نہیں مامو بلچہ بھی یہ خوش ہے کہ بزدر کی زندے کی موت سے بھی بتر ہوتی ہے اس لئے میں قرد کی زنچی نے کارٹ کر اپنی بے بسی اور ممانے قدل کا بدلہ لینے آئی ہے تو بدلہ لے گی مجھ سے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ٹھے ذرا مجھے اس کی رسی کھول لینے دے اس تک پہنچنے سے پہلے تمہیں اپنا ہر ظلم کی قیمت عدا کرنے پڑی جائے بڑڈا میں تجھے زندہ رکھنا چاہتا تھا لے کر نو بلے رہے بابو ہم چلے موت تیرا مقدر بن چکی ہے بڑڈا جس کا نہیں موت تیرا مقدر بن چکی ہے دھوگے واس مرنے والوں کی طرف بڑھنے سے کیا فائدہ گھڑو میں جانتا تھا کہ تم وہاں سے سیدھی یہی آئی ہوگی میں نے اسی وقت سوچ دیا تھا میں نے اسی وقت سوچ دیا تھا کہ حسن پر صرف ان لوگوں کا اپنی جو اسے خرید سکتے ہیں حسن پر ہم دلوالوں کا بھی کچھ حق ہے میں آج تس سے اپنا ہاتھ بچول کر کر رہوں گا گھڑو موسیقی 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 میکنم موسیقی غیر صشف اے بلی ہاں کاؤں ہاں یاد آگیا مجھے وہ ماں کی خیریت دریافت کرنے جانا ہے پھر کھڑے کھائی کو جاؤنا ماں کے پاس اچھے میاں میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں اچھے میاں میری خاتیر آپ کو بہت دکھ سے رہنے پڑے زندگی میں ایسے بھی ہوتا ہے کٹو یہ سب کچھ مام کا کیا دھارا ہے میں سمجھتا میں آپ کا بدلہ لینے اس کے پاس گئی تھی میرے کو معلوم ہے کٹو وہاں میرے آنکھوں کے سامنے شابون نے مامو کو قتل کر دیا مامو کا خاتل آپ اس کی فکر نہ کریں میں پولیس کے سامنے بیان دوں گی مماری کا قاتل اچھے میاں نہیں میرا مامو ہے مامو کو خاتل کرتے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں جی جی ہاں کٹو تم نے میرے بہت بڑی مشکل آسد کر دی میرے اوپر چھے مامو کا خاتل ختم ہو جائے تو میں تمہیں پھر دردر نہیں پھرنے دوں گا کیا کریں گے بتاتا ہوں بتائیے ماں شاہدی میرے اچھے میاں کو کوئی ڈھونکا نہیں لائے گا کوئی ڈھونکا نہیں لائے گا مرے بھگی میرے بھگی مرے بھگی موسیقی 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 اس وقت کہا ہے امی ہسپتال میں ہے اچھا میاں میں ابھی وہاں جاؤں گا نہیں دن کے اجازے میں آپ کا ماں جانا ٹھیک نہیں ہے میں رات کے انتظار نہیں کرتا بھردو مجھے اپنی جان کی نہیں امی جان کی زندگی کی فکر ہے ماں صرف زخمی ہے بھئیہ انشاءاللہ اس کی جان بچ جائیتا اچھا میاں اس وقت آپ کا ہسپتال جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کی گرفتاری کے لئے پولیس کا چاند طرف پہہ لگا ہوں امیر اپنی ہاں کسو دیکھتا ہے خدا نا خاصتہ آپ کو کچھ ہو گیا تو سوچیں ماں کی دل پہ کیا گزرے کی دیکھیں ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے کچھ سوچ نہیں دیجئے امیر چلدی سوچو نا کوئی ایسی ترکیب سوچو جس سے ساب بھی مڑے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے سوچ لیا سوچ لیا کیا سوچا کیا سوچا کیا سوچا ابھیر لی بالکل ٹھیک ہے جاؤ بند بس کرو تم لوگ یہ ٹھیک ہے چلو ماں تہچانا اس لگی کو یہ وہ ہی گنڈو ہے جاؤ اس کا پیچھا کرو اے میاں قسم خدا کی سج کہہ رہیاؤں میں وہ نہیں ہوں کہ دلدار بیچ دوں دل بیچ کے میں دل کا خریدار بیچ دوں ہوں دل بیچ کے میں دل کا خریدار بیچ دوں موسیقی موسیقی لے جادیاں ہوں غم کا سہارا میں ساتھ تھا موسیقی لے جاریاں ہوں غم کا سہارا میں ساتھ ساتھ سالم تو کہہ ریا ہے کہ دل بیچ دوں دل بیچ کے میں دل کا خریدار بیچ دوں موسیقی دل بیچ کے میں دل کا خریدار بیچ دوں موسیقی 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 کی کسی نے بفا نہ کی مجھ سے قسم خدا کی کسی نے بفا نہ کی جی چاہتا ہے کچو پادار بیچ دوں دل بیچ کے میں دل کا خریدار بیچ دوں جتنا تو وہ نہیں ہوں کہ دلدار بیچ دوں دل بیچ کے میں دل کا خریدار بیچ دوں دل بیچ کے میں دل کا خریدار بیچ دوں اچھے لیا اچھے لیا اچھے لیا اچھے لیا امہ خدا کے لئے خوش میں آؤ امہ خوش میں آؤ امہ میرے کو معاف کر دو میں نے تمہیں بہت دکھتی ہے امہ کنڈوں مل گئی ہے اسے حقیقت بتاتی ہے خدا کی خسم مہدے خطل نہیں کی امہ امہ خوش میں آؤ اچھے میا کی ماں کو کب تک خوش آ جائے گا ڈاکٹر صاحب اسپیکٹر صاحب انہیں زینی صدمہ پہنچائے گا اور فیلال میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ انہیں کب تک خوش آ جائے گا امہ خوش میں آؤ خوش میں آؤ یہ سب آپ کی خفلہ لا پروائی کا نتیجہ ہے کہ مجرم قانون کا گراہ تو کر فرار ہو گیا کتنی شرم کی بات ہے میں شرمندہ ہوں سر بات شرمندگی کی نہیں قانون کی عزت اور وقار کی ہے بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا آج سورت غروب ہونے سے پہلے پہلے مجرم سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے سمجھے تو ہی کہہ دے یار میں تو نہیں کہہ سکتا تو ہی کہہ دے کیا بات ہے تم لوگ روکی ہو رہے کی کچھ ایسی ہے کہ بتانے کی امت نہیں ہے پاکہ ایسی کیا بات ہے بتاؤنا اچھے امیاں کی والدہ کا انتقال ہو گیا پاکہ 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 تک آپ میان آپ میں مراغ کی آپ آپ تو کی اما Kap موسیقی موسیقی بیغم صاحبہ آپ کی بدو حاضر ہے موسیقی 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 جنابے والا ملتی بچے بیاں ایک گنتے کھنونے جن زیادہ محول کا پر بڑتے ہیں یہ شخص ایک انتہائی بھیانک جن کا مٹ کی بوا ہے اس کے جن کی داستان گھڑوں کے رشق سے شروع ہو کر ایک بے گناہ عورت کے قطر پر تھرک ہو جاتی ہے یہاں میں عدالتی آلیہ سے دخواست کرتا ہوں کہ ملزم اچھے بیاں کو سنگین سزا دی جائے دیٹس آجیور رونر ملزم اچھے بیاں تمہیں اپنے جرم کا اقرار ہے یاد رکھو تم اس وقت عدالت کے سامنے موجود ہو اس لیے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا جھوٹ پہلے بھی نہیں بولے تھے سرکار اور سچ کا دامن آج بھی نہ چھوڑتے اگر ان اسپیکٹر صاحب میرے کو ماں کا چہرہ دکھا دیتے اب جبکہ ماں محبت سچائے خلوص سب کو چھین لیا گیا ہے تو میرے کو جینے کا مزہ ہے نفائدہ میرے کو ہر الگام خبول ہے سرکار ماں کے بعد میرے کو نہ سک چاہیے نہ آزادی نہ زندہ دی میں بلند آواز سے بولتا ہوں کہ میں خاتل ہوں میں خاتل ہوں میں خاتل ہوں اچھے میاں جھوڑ بولتے ہیں سرکار حاصل مجرم یہ نہیں میں ہوں کون ہو یہ لڑکی میرا نام گڈڈو ہے اس برے آدمی کی بھانچی ہوں جس تک خود اپنی بیوی کو قتل کیا اور الزام اچھے میاں کے سر دھوک دیا مسمات گڈڈو کو گواہوں کی کٹہری میں لائے جائے ہاں مسمات گڈڈو اب کہو کیا کہنا چاہتی اچھے میاں بے گناہ ہے سرکار مسمات گڈڈو کی گواہی اس لیے بھی ناقابل فبول ہے یہ رانر کہ رحمت بی بی شابو اور مامو کے قتل کی واحد سے میردار یہ لڑکی ہے اور اچھے میاںیں گڈڈو کے عشت میں گرفتار ہو کر اور اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے مانا جریش اختیار کی پیت در پیت تین قطع کیے قانون سے بچھرے کے لیے روپو شاہا میں مسمات گڈڈو سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس اچھے میاں کی بے گناہی کا کیا ثبوت ہے ملزم اچھے میاں کی بے گناہی کا کوئی ثبوت عدالت میں پیش کیجئے عدالت آپ سے ثبوت کے بارے میں پوچھ رہی ہے سب سے بہت سروت حاضر ہے سرکار اچھے میاں گندو کو سجا مامو میں میں چھوٹ نہیں بولوں گا سرکار اچھے میاں بے گناہی میں آتل میں ہوں میں ہوں حضارت اچھے میاں کو باعزت طور پر بری کرتی ہے اچھے میاں اچھے میاں کیا ہوں مبارکو سرکتا ہے مرے کو آگ سے بہت گل ہے آپ کا یہ گلہ ہم دور کردیں گے کیسے دور کردیں گے آپ کو آپ کی امی سے ملا دیں گے کیسا رہے گا مرے کو جنت میں ملا دیں گے بابا جنت وہ دیکھو آپ کی جنت تو میں اپنے ساتھ لے آئیں گے اچھے میاں اچھے میاں اماں اچھے میاں اماں افتر صاحب آپ ہم سے جھوٹ بولے تھے اچھے میاں آپ کو گرفتار کرنے کا یہی طریقہ ہر ایسا نہ کرتا تو زندگی کی سب سے بڑی خوشی آپ کو کیسے نہیں اماں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچیں تو ایک لب ا شہی آسد حب آب بنائään گے مائن دrogen دل بیچ کے میں دل کا خریدار بیچ دوں دل بیچ کے میں دل کا خریدار بیچ دوں دل بیچ دوں